یہ مختصر بات ہے ورنہ قرآن کے بارے میں گھنٹوں چاہیے کہ ہم اس کی حقیقت بتائیں اور اس کے بارے میں کچھ گفتگو کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے قیامت آ جائے گی قرآن کے علوم ختم نہیں اور علماء کے سینے سیر نہیں ہوں گے قرآن کے سمجھنے سے اور قرآن کے علم سے برکات حاصل کرنے سے قیامت تک نہیں ختم ہونے والے ہیں تو ہم کیا تھوڑی دیر میں بیان کریں گے پس میں نے آج کے بیان کو بدل کے اسی عنوان پر کر دیا کہ قرآن کی عظمت کو سمجھو بہت بچے نوجوان بیکار ہیں اگر وہ فضول کاموں کو چھوڑ کر قرآن حفظ کرنا چاہیں وہ آسانی کر لیں گے ذہین بچے ہیں لیکن فضولیات میں مبتلا ہیں ادھر ادھر ہی ہی ہاں ہاں تھٹے میں لگا رہے ہیں ٹائم یہ لگاؤ کئی بچے ایسے ہیں جو کالیج کرتے ہوئے حافظ بن گئے ان کے اپنے شوق سے بن گئے آپ میں کتنے بچے ہیں جو بن سکتے ہیں بنیے اللہ تعالیٰ شرف توفیق دے فکر پیدا ہو جائے برابر کر سکتے آپ کوئی مایوس نہیں اللہ نے قرآن پر کسی کی اجارہ داری نہیں رکھی وہ خود اعلان کرتا ہے یاد کرنے کے لئے ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے ہے کوئی یاد کرنے والا مدکر عربی میں مذکر ہے جس کے معنی ہے یاد کرنے والا یاد کرنے والا ہے نصیحت حاصل کرنے والا ہے دو بانے بھی نکل سکتے ہیں اللہ نے آسان کر دیا ہے اس لئے قرآن مجید کو ہمارے بچے حفظ کریں ہماری عورتوں کو گھر میں بہت سے عورتیں بیکار ہیں آپ ان کو ترغیب دیں کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید حفظ کریں حفظ کریں تھوڑا 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 تین آیتیں روزیات کریں گے تو دس سال میں حافظ بن جائیں گے کیا ہوا اگر کوئی عورت دس سال میں حافظ بن جائیں اور قیامت میں حافظوں کے ساتھ اٹھ جائیں تین دیر آئے تھی کوشش و فکر کرنے سے سب ہوتا حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب شیخ الحدیث دعلم دیوبن کبھی وصال ہوا رمضان میں حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ جب ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے یہ تیع کر لیا تھا کہ میں حافظ ہوں انہوں نے خود حفظ کیا اپنے شوق سے عالم بننے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کو سب کو حافظ بناوں گا چنانچہ ان کا بچہ جب پڑھنے کے قابل ہوا تو بڑے بیٹے کو حفظ کرانا شروع کیا اور دعلم میں اسباق پڑھانا ہوتا تھا اس کے لئے مطالعہ کرنا ہوتا تھا بڑے مصنف تھے بڑی بڑی تحقیقی کتابیں لکھ رہے تھے تو وہ بچے کو اتہا ٹیم دینا مشکل ہو رہا تھا تو فرمایا کہ میں تو نہیں کر سکوں گا ان کو حافظ بنانے کا کام تو ایک ترکیب کرنا چاہیے کیا ترکیب کرے بیوی کو بنا دیتا ہوں حافظ اب میں سبق دے دیا کروں گا وہ باقی کام کر دیا کرے گا چنانچہ اپنی بیوی کو حافظ بنایا جب وہ حافظ ہو گئی تو بچے ان کے حوالے کیے بڑے بیٹے کو خود حافظ بنایا باقی سب بچوں کو ان کی اہلیہ نے حافظ بنا دیا انہوں نے حافظ بنا دیا سب کے سب حافظ قرآن گھر میں تو بڑی بڑی عمروں میں جا کے جب شوق پیدا ہو تو یہ ہو سکتا ہے تو ہماری عورتیں بیکار لڑائیوں میں جھگڑوں میں فونوں پہ اہرِ غیروں کے خصوں میں اپنے گھر برباد کرنے میں مصروف ہیں اس کے بجائے قرآن حفظ کریں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے بجائے اللہ ان کو قرآن کا ذوق دے دے قرآن جیسی لذیذ نعمت کی حلاوت اور لذت نصیب فرما دے جس میں رات بیچ جاتی تھی اور لوگوں کو پتا نہیں چلتا تھا کیا ہوا تو کہا قرآن کے پڑھنے میں کچھ سمجھ بھی نہیں آیا ایسے ایسے گزر جاتی راتیں اور آج یہ قرآن ہمارے لئے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا کہ قرآن میں ہمیں پڑھیں ایک پارہ ہی روز پڑھ لیں آدھا پڑھ لیں اتنی بھی دلچسپی نہیں رہی تو میں عرض کروں گا اس موقع پر آپ سے کہ سب مل کر کوشش کریں کہ ہم قرآن مجید سے عاشقانہ تعلق رکھیں گے وہ تعلق جو نبی نے دعا میں مانگا ہے کہ اے اللہ قرآن کی محبت کو میرے خون کے قطروں میں اور میرے گوش کے نسوں میں داخل کرتے وہ محبت ہم پیدا کریں قرآن کی اپنے اندر